آخر فما مطاع الحیات الدنیا فلآخرت اللہ قلیل صدقاللہ العظیم رب شاہی صدری ویسر لی امری وحل لدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سورہ توبہ کا ہمارا مطالعہ جاری تھا اور یہ بات پچھلی مرتبہ عرص کی گئی تھی کہ سورہ مبارتہ کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے البتہ اس کے اوپر تمام اہلی علم متفق ہیں کہ جب درمیان سے اس کا آغاز کیا جائے گا تو بسم اللہ پڑھی جائے گی تو سکتہ ہے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس سوالے سے اس کی وضاحت کر دی رہی ہے رب نمبر چھے سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ بات ارس کی گئی تھی کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ گیارہ رکواد آ رہے ہیں کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے غزو تبوک کا تذکرہ ہے جو بیان کیا ہے اس غزو تبوک کے اعتبار سے جال لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ آخری مارکہ ہے اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ مشکل ترین غزوہ قرار پایا ہے اس کو جیش عسرہ بھی کہتے ہیں عسرہ مشکل اور تنگی کو کہتے ہیں وہ یہ جیش عسرہ قرار پایا کیوں؟ اس نے نوہ ہجری میں پیش آیا ہے وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روما گریٹ آٹومن ایمپائر رومن ایمپائر جو رومن ایمپائر تھی اس رومن ایمپائر کے خلاف یہ معاملہ تھا کہ جو پیش آیا تھا اور اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوج موجود تھی سفر تقریباً چھے سو میل کا تھا مدینہ سے تبوک کی طرف کا اور گرمی پوری شدت پر تھی اسی کے ساتھ ساتھ سواری اور خوراک کی قلت کا بھی سامنا تھا اور پھر ایک آزمائش اور اہل ایمان کے ساتھ تھی کہ مدینہ کی اندر کھجور کی فصلتی جو درختوں پر تیار تھی اور اگر وہ نہ اتاری جاتی تو گویا اس سال کا ان کا جو تجارتی معاملہ تھا وہ پیچھے رہ سکتا تھا گویا تجارتی معاملے کے اعتبار سے بھی خسارہ ان کا سامنے نظر آ رہا تھا یہ سارے کے سارے مسائل تھے جو موجود تھے اور ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی ہے گویا تمام اہل ایمان کے لئے نکلنا لازم قرار دیا گیا ہے ہاں ایکسیکشنز موجود تھی گویا عورتوں کے لئے بڑھوں کے لئے بیماروں کے لئے بچوں کے لئے وہ اگر نہ نکلیں تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے تمام اہل ایمان پر نکلنا لازم تھا روایات کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر قسم کرسی کی حالت تھی کمی کی حالت تھی کہ اٹھارہ لوگ ایک اونٹ کے لئے مختص کیے گئے تھے گویا باری باری وہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے اسی طرح بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک حجور خوراک تھی تین افراد کے لئے گویا یہ وہ کیفیت ہے کہ جن حالات میں یہ جنگ ہے کہ جو لڑی گئی ہے الوکتہ اس کے اعتبار سے یہ آتا ہے کہ اہل ایمان نکلے ہیں تبوک کے مقام تک پہنچے ہیں لیکن جو سلطنت رومہ تھی اس کی حمد نہ ہوئی کہ وہ مسلمان الخلاف آتی اور اہل ایمان وہاں پر انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد واپس آگئے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو فتحیاف فرمایا ہے اور مسلمانوں کے ایک دھاگ ہے کہ جو دنیا کے اوپر بیٹھی ہے یہ وہ کیفیات ہیں جو یہاں پر اللہ نے بیان کی ہے ان حالات میں اہل ایمان کے کچھ ایمان افروز حالات بھی ہمارے سامنے آئیں گے اور کچھ منافعین کی نفاق بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کھول کر بیان کیا ہے اور ان کی رسوائی کا تذکرہ بھی ان آیات میں ہمارے سامنے آئے گا ابتدان اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح فرما دیا کہ دیکھو حالات بڑے مشکل ہیں شرید گرمی ہیں مسائب اپنی جگہ پر لیکن اللہ کی راہ سے نکل لے میں جی نہ چراؤ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو تم گوجل ہوتے جا رہے ہو زمین کی طرف جبکہ تمہیں حکم دیا جا رہے کہ تم نکلوں کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے وہ آخرت کے مقابلے میں تم دنیا ہی کی فکر کرتے ہو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے یہ وہ کیسیات ہیں جو یہاں پر اللہ نے واضح فرمائی مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ بھلائی اللہ کی راہ میں نکلنے میں ہے وہ یا جو نکلے گا اسی کو کامیابی ہے جو ملے گی جب مکہ والوں نے نکالا تھا اہل ایمان کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تب بھی مدد کی تھی یہ بات ہم جانتے ہیں مکہ سے مجبور کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے قتل کا اددام کرنے کی کوشش کی نبی رحمت نے مہا سے ہجرت کی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی مدد ہے کہ جو فرمائی ہے اس کی طرح اشارہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ یا اللہ ان حالات میں بھی جب مدد کر رہا ہے تو آج بھی اللہ ہے کہ جو مدد کرے گا وہ یا اللہ پر ایمان رکھو پھر کچھ منافقانہ طرز عمل بیان فرمایا کہ ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ ہم نکلنا چاہتے تھے لیکن چونکہ ہمارے مسائل ہیں ہماری پریشاریاں ہیں وہ یا یہ جھوٹی قسموں کا تذکر آئے گے جو اللہ نے بیان فرمایا ساتھ میں رکو کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رحمے مال و جان لگانے والا ہی اصل میں مؤمن ہے منافق قسمیں کھاتا ہے نہ نکلنے کے لئے جب کہہر ایمان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمے جان بھی لگاتے ہیں وہ اللہ کی رحمے مال بھی لگاتے ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا پھر بہانہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے نکلنے کو ہی پسد نہ فرمایا اور ان کو محروم کر دیا اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر یہ منافقین نکلنا چاہتے تو اس کے لئے کچھ تیاری تو کرتے نا گویا یہاں پر آکے وہ معذرتیں تو کر رہے ہیں لیکن اگر ارادہ ہوتا وہ کوشش کرتے تو کچھ تیاریاں نظر آتی تیاریاں پیچھے ہیں نہیں اور این نوکے پر آکے وہ بہانیں کر رہے ہیں اس کے طرف اللہ نے بیان فرمایا اور ایک بات اللہ نے واضح کر دی کہ اللہ ہی نے ناپسند کیا ان کا نکلنا گویا اگر وہ نکلتے تو فتنہ ہی پیدا کرتے اللہ نے ان منافقین سے اس مبارک دستے کو پاک فرما دیا مزید بیان فرمایا کچھ منافقین کا کردار اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے بالخصوص مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق جد بن قیس کا تذکرہ ہے جو آ رہا ہے اب دیکھئے تو سہی کہ کیسے یہ تقوی کی پردے میں لپیٹ لپیٹ کر بہانی ہیں جو پیش کر رہے ہیں یہ بدبخت آتا ہے نبی کریب کے بعد اور کہتا ہے کہ آپ روم کی طرف نکل رہے ہیں اور سنا ہے وہاں کی خواتین بڑی خوبصورت ہیں اور میری تو بڑی کمزوری ہے تو کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں اس لئے مجھے آپ معذرت دے دیجئے کہ میں جنگ پر نہیں نکلوں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ جب وہ معذرت مانگنی آیا تھا تو وہ تو فتنے میں پڑ ہی گیا یہ فتنہ ہی ہے کہ جو آ کر ایسے بہانے وہ کر رہے ہیں پھر اللہ نے واضح فرما دیا خوشخبری ان لوگوں کے لئے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں مال اور جان لگاتے ہیں ہر حال میں اللہ نے ان کے لئے کامیابی ہے کہ جو لکھ رکھی ہے گویا ہار بھی گئے جید بھی گئے اللہ کی طرف سے کامیابی ہے کہ جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جید گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مانج نہیں گویا یہ ہے وہ راہ جس کی طرف اللہ نکال رہا ہے مزید بیان فرمایا کہ اب منافعین کا انفاق قبول نہیں کیا جائے گا جب مطالبہ کیا جا رہا ہے جان اور مال لگانے کا اور یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو بطور سزا اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ اب یہ منافعین خرج بھی کرنا چاہیں گے تو ان کا مال اللہ کی راہ میں اب قبول نہیں کیا جائے گا مزید منافعین کی صفات کا تذکرہ بیان فرمایا اور وہ نہیں آتے نماز کی طرف مگر اس حال میں کہ وہ ہوتے ہیں بے رعنق بے ذوق انداز میں کوئی اب ان کی سستی کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ نماز کی طرف آتے ہیں سستی کے ساتھ اور خش نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں کوئی اب تنگ دلی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں پھر مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے منافعین کی عذیتناک زندگی کا تذکرہ بیان فرمایا کہ منافعین اس قیفیت کے اندر ہیں کہ گویا گویا وہ بھاگ جائیں مدینہ سے نکل جائیں گویا اسلام میں وہ پھسکر رہ گئے ہیں اب یہاں پر مطالبہ جان لگانے کا بھی ہے مال لگانے کا بھی ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا بھی ہے رسول اللہ کے احکامات کو ماننے کا بھی ہے کبھی کوئی مطالبہ اللہ کی طرف سے کبھی کوئی تغازہ اللہ کی طرف سے اب یہ منافعین ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تب ہنس چکے اس اسلام کے اندر آکے ہمیں موقع مل جائے تو مدینے سے نکل کر بھاگ جائیں وہ طرز عمر اللہ نے بیان فرمایا گویا شریعت کے احکامات پر یہ راضی نہیں ہے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے اللہ نے یہ جو شریعت کے احکامات عطا فرمائے ہیں ہم سمجھ کر آ چکے یہ باعثی رحمت ہے ہم اپنا جائزہ لیں ذاتی طور پر کہ کیا ان شریعت کے احکامات کو میں خوشی خوشی قبول کرتا ہوں یا اپنے اوپر بہت سمجھتا ہوں اللہ نے بیان فرمایا اللہ نے تو بطور رحمت یہ احکامات ہیں جو تمہیں عطا فرمائے ہیں اس کے بعد لوگ کو نمبر آٹھ کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر ساٹھ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آٹھ مسارف زکاة کا تذکرہ ہے جو بیان فرمایا ہے وہ لوگ جن کو زکاة کا مال دیا جائے گا منافعین آتے تھے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ زکاة کے مال سے ہمیں بھی حصہ دیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسارف زکاة کا تذکرہ آیت نمبر ساٹھ سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر اکسٹھ میں منافعین کے گستاخی کا تذکرہ بیان کیا اب ان کا طرز عمل کیا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ان کو کوئی بہانہ پریش کرتے اللہ کے نبی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اللہ نے ان کے اندر رحمت دھری ہوئی تھی گویا ان کی کیفیت کیا تھی جو عذر پیش کرتا اب اس کے عذر کو قبول کر لیتے اس کو رخصت دے دیتے یہ بہار آکے مزاق اڑھاتے اور یہ کہتے معاذ اللہ وَيَقُولُنَهُوَ عَوْزُنُ یہ تو معاذ اللہ نرے کان ہی ہیں ان کو جو کچھ بھی کہتو یہ مان لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں گویا یہ گستاخی ہیں کہ جو کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا رسول تمہیں عطا کیا ہے اگر سختی کا معاملہ ہوتا تو کیا حل ہوتا تمہارا گویا دردناک عذاب کی وعید بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے سنائی ہے اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ان منافقین کی زلت اور رسوائی کا تذکرہ فَأَنَّ لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمُ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس کا تذکرہ یہاں پر آرہا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار اور منافقین دونوں کے اعتبار سے جہنم کی وعید ہے جو سنائی ہے پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو شائرِ دینی کا مذاق بڑھانا بھی کفر ہے وہ اشیاء وہ شئے جس کو دیکھ کر رب یاد آئے اس کا مذاق بڑھانا اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف گفشک کر رہے ہیں ہم تو صرف دل لگی کر رہے ہیں فرمائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیات اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو کوئی اب یہ منافقین کا کچھ طرز عمل ہے کہ جب وہ کر رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے تو کہا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کا تم مذاق اڑاتے ہو یہ کیا کام ہے جو تم کر رہے ہو دیکھو اللہ نے بیان فرمایا ایسے حضور پیش نہ کرو یقین ہے تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد اور معافی مانگو اس کے اعتبار سے اگر اب بھی تم نے اپنے جرائن پر نادم ہو کر سچی توبہ نہ کی تو دردناک عذاب کا سامنا ہے کہ جو کیا جائے گا رکو نمبر نو کا آغاز ہوتا ہے یہاں پر اب اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین مرد اور عورتوں کا تذکرہ بیان فرمایا کہ یہ جو منافق مرد ہیں یہ منافق عورتیں ہیں گویا ناپاکی ناپاکی کے ساتھ ہی رہتی ہے اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا المنافقون والمنافقاتو عادوهم منباز یہ منافق مرد اور یہ منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کی طرح ہیں گویا ساری ناپاکی ایک جیسی ہے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمَعَارُوفِ اور نیکی سے روکتے ہیں جبکہ ہم جا بجا پڑھ کر آ چکے اللہ کا حکم کیا ہے عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو یہ اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ منافقین کا طرح سے عمل ہے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں وہ یہ روک کر رکھتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ نے بیان فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ وَعَدَا کہ اللہ نے منافق مردوں سے منافق عورتوں سے اور کفار سے نارا جہنم جہنم کی آگ کا خاردینہ فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ہم تاہر قلوبنا من النفاق اللہ ہمارے دلوں کو بھی نفاق سے پاک فرما اے اللہ آگ کی عذاب سے ہمیں محفوظ فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول ہمیں ملتا ہے کہ جب قرآن میں جہنم کی حولناکی کا تذکرہ ہوتا عذاب کا تذکرہ ہوتا آپ سے پناہ مانگا کرتے تھے نفاق سے پناہ مانگا کرتے تھے اور جنت کا سوال ہے جو کیا کرتے تھے اس کے بعد اللہ نے اشارتاً بیان فرمایا یہ جو گزشتہ قوموں کے احوال اللہ بیان فرماتا ہے یہ بطور عبرت ہے تاکہ تمہارے دلوں میں ایمان پیدا ہو اور نافرمانی سے تم بچ سکو اس کے بعد اس کے برخلاف مومن مردوں اور مومن عورتوں کا تذکرہ بیان فرمایا ابھی منافق مردوں اور منافق عورتوں کا تذکرہ ہم سمجھ کر آیا اس کے برخلاف مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکرہ بیان فرمایا یہ ایک دوسرے کے مددکار ہیں وہی اہل ایمان آپس میں ساتھ ہوتے ہیں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور یہ برائی سے روکتے ہیں یہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ ہے اہل ایمان کا گروہ ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے مومن مردم اور مومن عورتوں کے لئے اللہ کا وعدہ ہے ایسے بارات کا جس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکی سے اگر ہوں گے جو اللہ ان کو اطاعت فرمائے گا وہ ردوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا بھی ہوگی کہ جو سب سے بڑھ کر ہیں وہ یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا ان کو مل جائے گی اتنی بڑی نعمت اللہ ان کو اطاعت فرمائے گا اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما رکو نمبر دس کا آغاز ہوتا ہے منافقین و کفار کے خلاف جہاد کا حکم آ رہا ہے اللہ نے بیان فرمایا اے نبی جاہدل کفار ابل منافقین جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے واخرز علیہم اور سختی کیجئے ان کے اوپر اس کے اطاعت سے جب ہم سیرت کا متعلق کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کفار اور منافقین کے ساتھ لیکن سیرت اس گواہی کو پیش کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کے ساتھ پیتال نہیں کیا کبھی منافقین کے ساتھ کوئی جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا تو یہاں پر کس جہاد کا تذکرہ ہے اس تو واضح کیا اس سے مراد ان کی منافقانہ روح سے اب مزید چشم کوشی نہ کیجئے بلکہ ان کی سازشوں کو بین اقاب کیجئے کھلن کھلن کی مزمت کیجئے تاکہ معاشرے کے اندر جو ان کا عزت و احترام ہے وہ ختم کیا جا سکے اور وہ ظلیر و حصہ ہو جائیں اس کا حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے پھر اللہ نے اللہ سے وعدہ خلافی کی سزا منافقین کی یہاں پر بیان فرمائی ہے یہ منافقت کرتے سے اللہ سے کیوں ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر اشارہ کر دیا منافقین آتے تھے نبی رحمت رحمت سلام کے پاس اور دعا کرتے کہ اے اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مال و دولت عطا فرمائے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے لیکن اس کے بعد جب اللہ ان کو عطا کرتا تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے اپنے وعدوں کی وعدہ خلافی کرتے مفسرین نے کچھ نام بھی بیان کیے ہیں کچھ مخصوص کردار بھی بیان کیے ہیں لیکن قرآن نے عمومی اعتبار سے یہ حالات ہیں جو بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب یہ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ گئے فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ نے بطور سزا ان کے دنوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا اِلَا يَوْمِيَ الْقَوْنَا اس دن تک جب وہ ملیں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر اللہ سے کیے ہوئے اہد کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اللہ بطور سزا نفاق کی بیماری ہے جو دلو کے اندر ڈال دے گا اور یہ بہت بڑا عذاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتا ہے آج بحیثیت قوم ہم بھی اسی سزا کی اندر گرے ہوئے ہیں ہم نے بھی اپنے رب سے وعدہ کی اتھنا کہ اللہ زمین کا ٹکڑا عطا کر ہم تیرے نظام کو نافذ کریں گے ہم تیرے حکمیت کو قائم کریں گے ہم تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ نے عطا کر دیا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو ہمارے قوم کا ہاتھ دیکھئے چاہے وہ خواس ہوں یا عوام ہوں آج یہ نفاق کی جو علامتیں ہیں بحیثیت قوم ہماری قوم کے اندر رج بچ گئی ہے کہیں مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے امانت میں خیالت کریں گے جھگڑا کریں گے تو ناحب پر آ جائیں گے گالنگلوج پر آ جائیں گے انتہا پر آ جائیں گے آج یہ عمومی قیفیات ہے نا کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ سزا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے جو وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا منافقین کے لیے آپ کی دعا اور استغفارت قبول نہیں کی جائے گی گوئے یہ شدید سزا ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کرے گا مزید اللہ نے فرمایا اگر آپ بخشش مانگیں ان کے لیے ستر بار بھی فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا گوئے اتنی شدید سزا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے گیار میں رکو کا آغاز ہوتا ہے جہنم کی آگ کے بارے میں بیان فرمایا یہ کہا کرتے تھے وَقَانُ لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرْ دیکھو باہر نہ نکلو باہر بہت گرمی ہے شدید گرمی کا معاملہ تھا نا منافقین کہتے باہر نہ نکلو باہر شدید گرمی ہے اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا اے نبی آگ فرما دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے گوئے اس آگ سے تم بچ رہے ہو اس جہنم کی آگ کا سودا کرنے کے لیے وہ زیادہ گرم ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہسے کم اور روے زیادہ یہ بدلہ حرص کا جو وہ کم آیا کرتے تھے اس کے بعد منافقین کی کچھ محرومیوں کا تذکر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اب نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ سنگھ کو دور کر دیا گویا اب نبی رحمت علیہ السلام نہ کسی غزرے میں نکلیں گے نہ ان کا ساتھ ان کو محیہ ہوگا مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اب منافقین کی نہ نماز سے جنازہ پڑھائیں گے نہ قبر پہ کھڑے ہو کر ان کی استغفار کریں گے گویا یہ وہ محرومی ہے جس کا تذکر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کے بعد مومنانہ طرز عمل اور اس کا انام اللہ نے بیان فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے جہاد کی اپنے جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائی کرنے والے ہیں یہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے کوئی ان حالات میں بھی یہ آگے بڑھ بڑھ کر نیک عامال کر رہے ہیں جبکہ جان جانے کا خطرہ ہے مال برباد ہونے کا خطرہ ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں گویا شاید اس پر اندازنے سنداز میں کہتا ہے جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رخصہ ہوتے ہیں گویا اہل ایمان تو ان مواقعوں کی تلاش کرتا ہے تاکہ وہ عالی درجات ہیں جو اللہ ان کو عطا فرمائے بار میں رکو کا آغاز ہوتا ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات کی اندر غزو تبوک میں شرکت نہ کرنے والے چار گروہوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے وہیا چار قسم کے گروہوں کا تذکرہ بھی نایات میں آرہا ہے کہ جنہوں نے اس غزوہ میں شرکت نہیں کی پہلا گروہ منافقین کا ہے کہ جو سفر تبوک سے پہلے نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاصر ہوئے اور وہاں پر معذرت پیش کی جھوٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی دیا اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو مخلص لوگ تھے اور ان کے پاس واقعیتاً کوئی شرع عذر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وہ سچے وفادار قرار پائے تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ وہ مخلص مسلمان کے جو عذر بھی نہیں تھا اور وہ شامل بھی ہونا چاہتے تھے لیکن مالی قلت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور ان کو واپس گھیج دیا ان کے پاس آس و سمان نہیں تھا اس لئے وہ نہیں نکل سکتے تھے نبی رحمد علیہ وسلم نے روکا اور اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ اس حال میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آسو جاری تھا اس کے عطبات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ ہم جاتے ہیں ان سفر کے اندر اور ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بظاہر تو مدینہ میں بیٹے ہیں لیکن عجر کے عطبات سے ہمارے برابر ہیں کیونکہ ان کی نیت خالص تھی ان کو روکا گیا تھا تو اللہ ان کو بھرپور عجر ہے جو عطا فرمائے گا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے چوتھے گروہ کا تذکرہ بیان فرمایا اور یہ بدترین منافع تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو نہ عذر پیش کیا نہ انہوں نے غزوہ میں شرکت کی اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اتنی بڑی سلطنت سے لڑنے جا رہے ہیں کون سے یہ مسلمان بچ کر واپس آنے والے ہیں کون سے اس کو ہمیں جواب دینا پڑے گا اب جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو اب یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب معذرتیں ہیں کہ جو کر رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ یہ چھوٹے بہانے ہیں کہ جو بنا رہی ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تیار کر رکھا ہے مزید اللہ نے ایک ہی حالات پر دو کردار بیان فرمائے یہ کہتے تھے ہم کیسے خرچ کریں اللہ نے بیان کر دیا انہی حالات میں دوسرے لوگ بھی تو ہیں یہ بھی تو خرچ کر رہے ہیں یہ بھی تو اپنا مال لگا رہے ہیں تو تم کونسا حضور ہے جو لے کر آ رہے ہو وہ اس میں ہمارے لئے بھی بہت بڑا سوال ہے آج ہم بولیں کہ ہم اپنی صلاحیتیں کیسے لگائیں دین کے لئے آج ہم اپنے آپ کو دین کے لئے کیسے وقف کریں آج دین کی تعلیمات کیسے حاصل کریں آج اللہ کے راہ میں کیسے مال خرچ کریں تو انہی حالات میں وہ لوگ بھی تو موجود ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لئے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں جو اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کے لئے اپنے آپ کو لگا رہے ہیں کہ جو اللہ کو راسی کرنے کے لئے لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ نے بیان فرمایا ایک ہی حالات ہیں لیکن دونوں کردار ہیں کہ جو نظر آتے ہیں رکو نمبر تیرہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام کی پیر بھی کرو اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا یہی ذریعہ ہے اور خود نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے کہ جیسے نیکی کرنے والا ہو یہ صحابہ کے جو عالی کردار کے اوپر ہیں ان کی پیر بھی کرو یہ کامیابی کی طرف تمہیں لے جائیں گے پھر منافقین کیلئے اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لئے دورہ عذاب ہے گویا نافرمانی کا اللہ کے احکامات کو توڑنے کا پھر غزر تبوک میں عدم شرکت کرنے پر اظہار ندامت کرنے والے مزید دو گروہوں کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ابھی چار گروہ ہم سمجھ کر آئے تھے مزید دو گروہوں کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا یہ جو دو گروہ تھے یہ پکے سچے مومنین کے گروہ تھے گویا صحابہ اس کے اندر موجود تھے اور ان کے پاس تو یہ عذر بھی موجود نہیں تھا لیکن سستی کی وجہ سے ارادت ہو کیا لیکن سوچا کہ ہمارے پاس تاکفر بھوڑے ہیں ہم تھوڑا دیر سے بھی نکلیں گے تو کافرے سے مل جائیں گے گویا شیطان نے ڈلے ٹیکٹکس استعمال کی اور پھر ان کو روک لیا اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایک گروہ جس میں ابو لبابا رضی اللہ عنہ اور دیگر چھے صحابہ موجود تھے انہوں نے اپنے آپ کو خصصہ دی دی اور بدینے کے اندر اسے اپنے آپ کو بان لیا اور کہا کہ جب تک اللہ ہمیں ماف نہیں کرے گا رسول اللہ ہمیں نہیں کھولیں گے ہم یہاں سے نہیں نہیں کھلیں گے آج بھی مہا پر وہ سطون موجود ہیں کہ کوئی ابو لبابا رضی اللہ عنہ ان کے نام سے منصوب ہے اور دیگر صحابہ کے نام سے بھی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا البتہ تین صحابہ کا تذکرہ اور تھا کہ جن کے اندر قاب بن مالک رضی اللہ عنہ اسی طرح مرار بن ربی رضی اللہ عنہ اور بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ یہ تین صحابہ عورت ہیں انہوں نے اپنے آپ کو باندہ تو نہیں لیکن اپنا معاملہ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور اعتراف کر لیا کہ ہمارے پاس کوئی حضور نہیں تھا ہم نکل سکتے تھے لیکن ہم نہیں نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ بھی منتطا کر دیا اور اللہ کے حکامات کا انتظار کیا تقریباً پچاس دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں نے اپنے معاملات ختم کر دیئے ان سے بات چھت کرنا ختم کر دیا بخاری کی روایت کے اندر بڑے ایمان افروض حالات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے کیسے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں کیا معاملات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملنا چاہتے تھے یہ مسجد نبوی جاتے تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن جب سلام کرتے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم ان کو جواب نہ دیتے ان کی طرف روح نہ کرتے لیکن یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ہم کنکھیوں سے دیکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے وہ یہ محبت کا جذبہ تو تھا لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو یہ وہ کیفیات اور احوال ہیں جو بیان کیے گئے اس کے بعد اللہ نے مسجد قبہ کی عظمت اور نام نہاق مسجد تو مسجد دورار بنائی گئی تھی اس کی مزمت کی ہے یہ وہ مسجد تھی کہ جو بدبخت ابو عامر راہب تھا اس نے بنائی تھی دین کی عمارت کو کمزور کرنے کے لئے اور فتنے کے لئے اور یہ تبوک کی طرف نکلنے سے پہلے گزارش کی تھی اللہ کے نبی سے کہ آپ ایک مرتبہ آ کر یہاں پر نماز پڑھ دیجئے کوئیہ وہ اناؤگریشن کرانا چاہتے تھے نبی رحمد علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابھی روک لیا اور آپ نے فرمایا کہ میں واپس آؤں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں گے اللہ نے وحی خفی کے ذریعے ان کے ناپاک ازائن کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس مسجد کو ختم کروایا ہے ٹڑوایا ہے اور بیان کر دیا کہ مسجد تو وہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جائے جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی جائے اس کا اشارہ یہاں پر آ رہا ہے چودوے رکو کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بے شک اہل ایمان تو ہو ہیں کہ جن سے جن کی خرید لی اللہ سبحانہ وتعالی نے مال بھی اور جان بھی جنت کے بدلے میں کوئی ایک اہل ایمان جب کلمہ پڑتا ہے تو وہ فروغ کر دیتا ہے اپنی جان اور اپنا مال اللہ سبحانہ وتعالی کو جنت کے بدلے میں یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق نہ دانا کیا یہ جان بھی اسی نے دی یہ مال بھی اسی نے دیا اور اللہ سعودہ کرتا ہے گلتا ہے کہ بیج تو مجھے جنت کے بدلے میں مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ قتل بھی ہوتے ہیں وہ قتل بھی کرتے ہیں اور اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اور کون ہے پورا اپنا وعدہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر سچا وہ یا اللہ نے یہ جنت کا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کر رکھا ہے اللہ نے بیان فرمایا پس خوشیہ مناؤ اس سعودے پر جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے آج کوئی بڑی ڈیل ہو جاتی ہے آج کوئی بڑا سعودہ ہو جاتا ہے آج کوئی بڑی نوکری مل جاتی ہے تو کیسے خوشیہ منائی جاتی ہیں اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو اور اس کے پر خوشی بناو کہ کیا سعودہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے تمہارے ساتھ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ کے کچھ محبوب بندوں کے اعصاف آتے ہیں یہاں پر مجموعی اعتبار سے نو اعصاف کا تذکرہ ہے ابتدائی چھے اعصاف انسان کی بندگی رب کے اعتبار سے کوئی اللہ کی کامل بندگی کرو وہ توبہ کرنے والے بندگی کرنے والے شکر کرنے والے لذات دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے رکو کرنے والے اور سجدہ کرنے والے دو اعصاف دعوت دین کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روپنے والے اور ایک بس دین کو قائم کرنے کے اعتبار سے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے یہ نو اعصاف جن کے اندر ہو وہ حشر المؤمنین تو اے نبی خوشخبری سنا دیجی ان اہل ایمان کو اللہ یہ اعصاف ہمارے اردر بھی پیدا فرمائے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید آگے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو غزوے تبوک پر وہ جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان صحابہ کی توبہ قبول کر لی ان کے لئے عام معافی کا اعلان آ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید آزمائش ان کے اوپر تھی اس کو ختم کر دیا اور ان کے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفقت کے ساتھ ان کے اوپر نظر کرم فرمائی اور ان کو درگزر کر دیا پندر میں رکو کا آغاز ہوتا ہے سچے لوگوں کی رفاقت کہتے ہیں حکم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ وہ یا نیک لوگوں کی صحبت کا حکم ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ مومنین یہ اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں پر زیادہ محبوب سمجھتے ہیں جبکہ اہل ایمان کو سورہ عذاب میں حکم دیا اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو نبی رحمت علیہ وسلم کی جان اپنی جانوں سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں آپ کو اپنی اوپر فوقیت دیتے ہیں یہ اہل ایمان کا طرز عمل ہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلامی انقلاب کی توصیر ہے جو اس کے ذریعے بیان فرمائی مکہ تک اللہ کا دین غالب ہو گیا یہ جو معاملہ تبو کا پیش آیا ہے اب یہ عرق سے دین باہر نکلا ہے جس کو کہتے ہیں ایکسپنشن اس انقلاب کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے جس کو کیا ہے اس کے بعد قرآن کی تاثیر کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کا اثر مومنوں پر کیا ہوتا ہے اور منافقوں پر کیا ہوتا ہے اللہ نے بیان فرمایا تھا اس سے پہلے ہم پڑھ کر آ چکے کہ جب آیات نازل ہوتی ہیں تو اہل ایمان کی ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا یہ مذاہ پڑھاتے مومنی کہ ایسی کون سی صورت ہے جس کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو تنس کر رہی ہیں یہ ایمان کو بڑھا رہا ہے یہ اصل میں مومنوں کے اہل ایمان کو جلا بچتا ہے جبکہ منافقین کی جلن اور خواست میں اور اضافہ ہے جس کے ذریعے ہو جایا کرتا ہے اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا اور آخر میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا تذکرہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس یہ آیات آ چکی ہیں ان کو گرا گزرتا ہے کہ جب تم مشکت میں پڑ جاؤ اور وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ تمہیں بھرائی پہنچے بالمومنین اور عوف الرحیم مومنوں پر بہت مہربان ہیں اور ہمیشہ رہن فرمانے والے ہیں وہی رسول اللہ کی محبت امت کے اعتبار سے شفقت امت کے اعتبار سے امت پہ کوئی مصیبت آئے تو ان کو برا لگتا ہے امت پر وہ چاہتے ہیں کہ شفقت رحمت اور بھرائی کا معاملہ ہو اللہ تعالی ہمیں محبت اور خلوص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد سورہ یونوس کا آغاز ہو رہا ہے اب یہ جو احوال ہیں یہ تبدیل ہو رہے ہیں یہ مزامین ہیں یہ تبدیل ہو رہے ہیں اب یہ دو سورتیں سورہ انفال اور سورہ قوبہ یہ دو مدنی سورتیں ہیں جو ہم سمجھ کر آئے ہیں اب یہ جو تسلسل کے ساتھ آگے کوئی سورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تقریباً اٹھاروے پارے تک مسلسل چودہ مکی سورتیں ہیں جو ہم سورہ یونوس سے جس کا آغاز ہو رہا ہے اور سورت المومنون تک یہ سلسلہ مکی سورتوں کا جاری رہے گا ان مکی سورتوں کے اندر توہید کا تذکرہ رسالت کا تذکرہ آخرت کا تذکرہ ہم سنچیں گے اسی طرح سابقہ قوموں کے احوان ہمارے سامنے آئیں گے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی کہ جو سورہ یونوس ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ قدرتوں کا تذکرہ اور کچھ رسولوں کے حالات ہیں جو بیان فرمائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام رو تلقہ آیات کتاب حکیم یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی گویا یہ حکمت والے کلام اللہ کے کلام کی آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو کفار ہیں یہ جو مشرقین ہیں یہ حیرت کرتے ہیں کہ کیسے کسی بندے کو اللہ نے رسول بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے اس سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا اور تمہارے درمیان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رسول اور نبی ہیں جو مبعوث کیے گئے ہیں اس کے بعد آیت نمبر تین سے دے کر چھے تک اللہ کی کوئی صفات عالیہ کا بیان ہے کہ جو آیا ہے اللہ نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا کسی سفارش کسی کی سفارش کام آنے والی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں اسی طرح تم اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤگے پہلی بار بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا سورج و شان اور تمام مخلوق اور دن اور رات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے وہی ہے جو پوری کائنات کے معاملات کو چلا رہا ہے وہی ہے یہ اللہ کی قدرت کا بیان پھر اللہ نے واسے کر دیا برے اور بھلے لوگوں کا انجام جو بھلے لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور وہ اتمنان کے ساتھ رہیں گے البتہ وہ لوگ کے جو غافلت غفلت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکا ناغ ہے بیما کانو یک سبون بس ہوا بسکر یہ وہ کماتے تھے اللہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہا جو ان کا طرز عمل ہے اس کا بدلہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے رہا ہے رکو نمبر دو کا آغاز ہوتا ہے ابتدان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بشری کمزوریوں کا تذکرہ بیان فرمایا انسان جلد باز ہے چاہتا ہے کہ فوری طور پر خیر حاصل کر لیں مزید بیان فرمایا کہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑاتا ہے اللہ سے رحم کی التجاہ کرتا ہے جب اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے تیسرا معاملہ نے بیان فرمایا کہ جس حقیقت کا ایک دفعہ بندہ انکار کر دیں پھر اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ تین کمزوریوں کا تذکرہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا اس کے بعد اللہ نے پندرہ سے لے کر سدہ تک آیت میں بیان فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود سے لکھ کر لے آئے ہیں تو اللہ نے ان کو چیلیج دیا کہ دیکھو اگر یہ تمہارا مطالبہ ہے تو تم قرآن جیسی کوئی صورت تو لے کر آ جاؤ پھر یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دیں گویا ان معاملات کو آسان کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو نہیں بدل سکتا یہ اللہ کی طرف سے ہے جو وہی میرے اوپر کی جاتی ہے اور میں اسی کی اتباہ کرنے والا ہوں پھر شفاعتِ باطلہ کا کچھ مندھڑت عقیدہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کی نفی ہے جو اللہ نے قرار دی پھر مزید اللہ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ یہ فرمائشی موجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر ان کو موزہ دے بھی دیا جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تیسے رکو کا آغاز ہوتا ہے اب یہاں پر انسان کی احسان فراموشی کا تذکرہ ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے جب انسان اللہ پر کسی تکلیف کے بعد راحت بھیجتا ہے جب اللہ انسان پر کسی تکلیف کے بعد راحت بھیجتا ہے تو انسان احسان فراموشی کرتے ہوئے اس احسان کی نزبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے وہ یا اللہ نہ دے رہا ہو اللہ سے دعا کی جائے اللہ دے دے اب اس کی نزبت کسی اور کی طرف کرنے لگ جاتا ہے یہ احسان فراموشی کی روش ہے اسی طرح جب مشکل آتی ہے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے لیکن مشکل ٹل جائے تو اس کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے بار بار اس کی طرح اللہ نے متوجہ کیا ہے ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھاتنا چاہیے ہمیں بھی نیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے معاملات بھی تو ایسے نہیں ہیں اب مشکل میں تو اللہ کو پکاریں لیکن جب اللہ راحت عطا کر دے مسائل کو دور کر دے تو اللہ کو کہیں فراموش تو نہیں کر دیتے اللہ تعالی ہمیں بھی متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آیت نمبر چوبیس میں اللہ نے دنیا کی زندگی کو کھیٹی کی طرح قرار دیا جس طرح زمین پر پانی برستا ہے فصل اکتی ہے اپنی جوبن تک پہنچتی ہے اور پھر بالاخر سوک جاتی ہے چورا چورا ہو جاتی ہے اسی طرح انسان ہے انسان پیدا ہوتا ہے جوانی کی عمر تک پہنچتا ہے اور پھر بالاخر بڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے لیکن کھیٹی اور انسان میں فرق کیا ہے کھیٹی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا لیکن انسان کو جواب دینا پڑے گا انسان تو دنیا میں سوچتا ہے مسائل وہ پریشانی آئیں تو موت سب سے بہترین حل ہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کیا انسان کے مسائل ختم ہو جائیں گے نہیں اللہ کے سامنے حاصل ہونا ہے اس کے سامنے جواب نہیں کرنی ہے اس احساس کو اللہ نے یہاں پر واضح فرمایا ہے پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ جیسے کوئی اس کی راہ ہی میں اصل سلامتی ہے جو اس کی راہ میں اپنی آپ کو لگائے گا وہی سراسل سلامتی کے اندر ہے اس کے بعد اللہ نے واضح فرما دیا کہ مشرقین کے لیے اولیاء اللہ کا کورا جواب ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کے سوا جس کو پکارا کرتے تھے جن کی شفاق کے امید رکھا کرتے تھے اللہ نے بیان کر دیا کہ روز قیامت اللہ شک کرنے والوں کو ان اولیاء اللہ کو جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریف ٹھہرایا کرتے تھے ایک ساتھ بلائے گا اور اس روز وہ اللہ کے بندے مشرقین کو ساتھ رواب دے دیں گے کہ ہم تمہاری عبادت یعنی دعاوں اور نظر و نیاز اور چادرے چڑھانے سے غافل ہیں ہم نے یہ تعلیمات نہیں دی تھی یہ خود مندھڑا تعلیمات ہیں جنہوں نے اختیار کی ہے گویا ہو اس سے لا تعلقے کا اعلان کر دیں گے جن پر تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے یہ کیسیات ہیں جو اللہ نے واضح کیا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے رکو نمبر چار کی اندر بیان فرمایا کچھ سوچنے والے مجبور کر دینے والے سوالات جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سرچی کوئیشنس ایسے سوالات رکھے جائیں جس کی بنیاد پر انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے اللہ نے مشرقی کو مخاطب کر کے کہلوایا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح آسمان اور زمین سے تمہیں رز دینے والا کون ہے کون تمہارے کاموں اور آپوں کا مالک ہے کون تمہیں زندہ کرتا ہے کون تمہیں موت دیتا ہے کون تمہیں مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا کون تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے فَسَيَقُونَ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے یہ کرنے والا اللہ ہے گویا اللہ ہی رز دیتا ہے اللہ ہی پیدا کرتا ہے اللہ ہی معاملات کو چلاتا ہے اللہ ہی زمین سے بھی روزی عطا کرتا ہے اللہ ہی آسمان سے بارش کو برساتا ہے جب وہ اللہ ہے تو مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ پھر کیوں اللہ کے ساتھ شریف ٹھہراتے ہو وہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے والا تو کیوں ایسے معاملات ہیں جو تم اختیار کرتے ہو گویا حق کے اعتراف یہ مجبور کر دینے والے سوالات ہیں جو ان کے سامنے رکھے گئے اس کے بعد رکو نمبر پانچ کا آغاز ہوتا ہے اللہ کا چیلنج کا انداز ہے جو یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لئے میرا عمل ہے تمہارے لئے تمہارا عمل ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ سورے کافرون میں کہلوایا گیا یہ جو سورے کافرون کا انداز ہے یہ جلالی انداز ہے یہ عام ناسحانہ انداز نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی جلالی انداز میں اللہ نے کہہ لوایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین اس کیفیت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکرہ ہے جو بیان فرمایا ہے اور تم بریوں اس سے کہ جو میں عمل کرتا ہوں اور میں بریوں اس سے کہ جو کچھ تم کرنے والے ہو یہ وہ کیفیت واضح کر دی پھر اللہ نے واضح کر دیا ہر امت کے لئے ایک معاد مقرر ہے ایک عجل مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے موقع ملتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے موقع ملتا ہے گویا ان کے لئے جو وقت تیہ کر دیا گیا ہے اس کے بعد ان کے پاس کوئی محلت نہیں ہوگی اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بسوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی تو بڑا وقت ہے ابھی تو قیامت کی بڑی علامتیں باقی ہیں ابھی تو بڑے آثار آنے ہیں ابھی تو امام مہدی نے بھی آنا ہے ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نوزل ہونا ہے ابھی تو بڑی بڑی جنگیں بھی ہونی ہیں انسان ان تمام تر تصورات کو سامنے رکھ کر یہ سوچتا ہے کہ ابھی موت تو بڑی دور ہے لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتہ فقط قامت قیامت ہو جس کی موت آگئی اس کی تو قیامت برپا ہو گئی جو مر گیا اب کہاں وہ دیکھے گا ان حالات کو کہاں ان نشانیوں کو دیکھے گا کہ جب پہاڑ روئی کے گاروں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے کہاں وہ دیکھے گا کہ آسمان کی کھال ہے جو اکھار دی جائے گی کہاں وہ دیکھے گا کہ یہ سمندر آگ اگلنا شروع کر دیں گے تو یہ موت کدھی بھی آ سکتی ہے اللہ ہمیں ہر آن ہر گھڑی اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں حالت ایمان میں زندہ رکھے اور اسی ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے یہاں پر میں حمد تعالیٰ پانچ رکو سورہ یونس کے ہمارے مکمل ہوتے ہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اقولوا لہذا وستغفر اللہ علیہ و لکم وللسا ان المسلمین والمسلمات دعا کر لیں